بسم اللہ الرحمن الرحیم بناوں گا جس میں ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نا شادی کے ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے شادی کی لائنز کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں لاغ میریج رین میریج ڈائیورس کے کون سے سائنز ہوتے ہیں کون سی شادی کی لکیرہ میں ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے کون سی لکیرہ میں کامیاب شادی کی طرف لے کے جاتی ہے لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری شادی ہوگی کس ٹائم پہ تو شادی کی جو ٹائمنگ نکالتے ہیں پہلے ہم وہ سکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے پارٹ ٹو میں ہم شادی کی قسموں کو ڈسکس کریں گے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ ہم سکھیں گے اور سمجھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو لائف لائن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ گلائی میں عام طور پر نیچے کی طرف آتی ہے یہ آپ کی زندگی کی لکیرہ ہے لائف لائن ہے اور یہ ہوتی ہے آپ کی برین لائن یہ اس طریقے سے یہاں پہ آکے رکھتی ہے یہ جیسے میں نے یہ لائنیں ڈراؤ کی ہیں تو یہ بہترین دماغ کی لکیر میں ڈراؤ کی ہے اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت دماغ کی لکیرہ ہے اور اتنی خوبصورت زندگی کی لائن ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین دماغ لی ہے آپ کی میمری بھی بڑی زبردست ہوگی اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہوگی اور آپ کی میریڈ بھی پھر اچھی ہوگی اور اگر آپ کی یہ یہ ہوتی ہے آپ کی دل کے لکھی تو اگر یہ ان دو انگیوں کے بھی تک جا رہی ہے تو اس کو بہت اچھا معنی ہے اور یہ ہوتی ہے آپ کی لک لائن یہ عام طور پر یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے بھی شروع ہو عام طور پر یہ جوپیٹر پہ جاتی ہے یا کبی کبی یہ نا سوری سوری کبی یہ یہ سیٹرن پہ جاتی ہے کبھی کبھی یہ جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ویسے اس کا گھر جو ہے وہ اصل گھر اس کا یہ سیٹرن ماؤنٹی ہے اب جو آپ کی جو شادی کی لائن ہے نا وہ عام طور پر دیکھی جاتی ہیں جو آپ کو بتایا جاتا ہے یوٹیوب پر یہ سب سے چھوٹی انگلی ہے آپ کی یہ چھوٹی انگلی کا یہ جو لاسٹ پور ہے اور یہ ہوتی ہے آپ کی دلکی لکی ہے اس کے بیٹ میں جو فاصل ہے نا یہاں پر ہم شادی کی لائن کو دیکھتے ہیں اور شادی ہوگی آپ کی کس ٹائم پہ کس ایگ میں آپ کی شادی ہوگی تو آج ہم نے اسی چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا ہے سیکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک فرمولہ بتا دیتا ہوں یہ ہم تین جگہ سے دیکھتے ہیں حالی اس جگہ سے نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ تین جگہ کونسی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ کی گورڈین اینجل لائن کو اب گورڈین اینجل لائن کہاں پہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جناب یہ زندگی کی لائن کے ساتھ ساتھ یہ جو لکیر چلتی ہے در حقیقت یہ آپ کی شادی کی ٹائمنگ کا بھی بتاتی ہے آپ یوں سمجھ لیں یہ بھی اصل میں آپ کی شادی کی لکیری ہے یہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے یہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیتی ہے تو جتنی یہ اوپر سے شروع ہوگی اتنی آپ کی شادی جلدی ہوگی اور جتنی یہ نیچے سے شروع ہوگی اتنی آپ کی شادی لیٹ ہوگی اب زندگی کی لکیر کو کیسے ہم معافتے ہیں اس کا بہترین فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ پیدا ہوئے اور یہاں تک آپ کی زندگی کی لکیر ہے آپ کیا کریں اس کو تقریباً آٹھ برابری سو میں تقسیم کر لیں تقریباً آرکل ایوریج اسی سال ہوتی ہے تو ہم اس کو آٹھ برابری سو میں تقسیم کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہ نو چلے جیے یہ نو اسو میں نو برابری سو میں تقسیم ہو گئی ہے تو اب اگر اس کو ایک جو پوائنٹ ہے یعنی ایک سے لے کے یہاں تک اس کو اگر ہم دس سال کاؤنٹ کریں تو یہ بنتی ہے جی آپ کی دس بیس تیس چالیس چاس ساتھ ستر اسی نوے تو تقریباً زیادہ سے زیادہ آپ کی نوے سال تک یہ جا سکتی ہے جو آج کل جو ایوریج یہ جا وہ تو ایسے تقریباً پیسٹ سے ستر سال اسی سال بس یہ یہ ہے لیکن ہم آپ کی نائنٹی یہ جو ہے نو وہ مان لیتے ہیں تو اگر آپ کی جو گارڈین اینجل لائن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے تو آپ دیکھیں یہاں پہ دس اور بیس تو تقریباً بیس سال کے عمر میں آپ کی شادی ہو جائے گی اب اگر وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں دس بیس تیس آپ کی تیس سال کے عمر میں شادی ہو جائے گی اور اگر آپ کی گارڈین اینجل لائن میٹ میں ہی شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کی چالیس سال میں شادی ہو جائے گی اور اگر یہ تھوڑی سی اور نیچے سے شروع ہوتی ہے پھر آپ کی پچاس سال کے عمر میں شادی ہو جائے گی تو عام طور پر بندہ پچاس سال کی عمر تک شادی کر لیتا ہے تو ایک تو ہم نے یہاں سے اس کو مات لیا اب دوسرا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو آپ کی قسمت کیلئے کی رہنا اس کو بھی آپ نو برابر اسوں میں تقسیم کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو تو یہ بھی دس دس برابر اسوں میں تقسیم کر لیں کہ دس دس سال اس کے اب ہم ٹائم ماب لیں گے تو اب یہ جو وینس ماؤنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے اپنوں کا اوبھار یہ نام ایک پروڈیسی لائن ہے اب پہلے والی ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی دیکھیں یہ آپ نے زندگی کیل کیل سے اور گارڈین انجل لائن سے تو آپ کو ٹائمنگ کا پتا چل گیا کہ یہاں سے بھی ہم شادی کی لائن کو ماب سکتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ وہی لوگ مابیں گے جن کی یہاں پہ گارڈین انجل لائن اگر بنی ہوگی تب اگر نہیں بنی ہوگی تو پھر وہ یہ فرمولہ ان کے لئے کسی کام کا نہیں ہوگا پھر ہم دوسرے فرمولے کو دیکھیں دوسرا فرمولہ کیا ہوتا ہے دوسرے فرمولے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو آپ کی قسمت کی لکیر ہے زندگی کی لکیر تو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو قسمت کی لکیر نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو آپ نے اس کو دس برابر عیسوں میں تقسیم کرنے بلکہ نو عیسوں میں دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی اس طرح سے تو یہ آپ نے دس دس سالوں میں آپ نے تقسیم کر لے نا اس کو اب یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے آپ کی اپنی فیملی کا اوبار اگر تو آپ کی اپنوں میں شادی ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوگا یہاں سے ایک لائن نکلے گی اور آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائے گی یہ یاد رکھے کہ یہ قسمت کی لائن کو کارڈ کے ایسے باہر نہ نکلے اگر یہ باہر نکل جائے گی کارڈ کے تو آپ کی کسی اپنے کے ساتھ شادی تو منگنی تو ہوگی یا شادی تو ہوگی لیکن وہ شادی چل نہیں پائے گی یعنی کہ یہ لائن اس طرح سے ساتھ چلتی ہے آپ دیکھ لیں آپ دس بیس اور پچیس تو پچیس سال کے عمر میں اگر یہ لائن یہاں پہ ٹکراتی ہے تو آپ کی اپنوں میں ہی شادی ہوگی اور تقریباً پچیس سال کے عمر میں شادی ہوگی اور اگر یہاں سے یہ ملتی ہے تو پھر تیس پینتی سال کے عمر میں شادی ہوگی اور اگر یہاں پہ جا کے ملتی ہے کوئی لائن تو آپ کی تقریباً چالی سے پینتالی سال کے عمر میں شادی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کی گیروں میں شادی ہو یا آپ کی جو کسی اور کاسٹ میں اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے یا آؤٹ آف فیملی آپ کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا علیہ یہ آپ کی جو بیرونی دنیا ہے نا یہ اس کو بتاتا ہے یہ جو مون ماؤنٹ ہے اب مون سے کوئی لائن آپ کی یہاں سے ٹچ ہوتی ہے اس کے ساتھ قسمت کی لکیر کے ساتھ یوں تو اس لمحے وہی رول ہوگا کہ یہ قسمت کی لکیر کو کارڈ کے باہر آگے نہ نکل جائے اگر یہ کارڈ کے آگے نکل جائے گی تو پھر آپ کی وہ رشتہ آپ کا بریک ہو جائے گا لیکن یہاں سے بھی آپ بہ آسانی شادی کی ٹائمنگ کو آپ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھے کہ یہ شادی کی لائن ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر یہ یہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے تو دس بیس آپ کی بیس سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی اگر یہ تھوڑی اوپر جا کے ٹچ ہوتی ہے تو پھر آپ کی ستائی سٹائی سال کی عمر میں شادی ہو گی اور یہ اگر یہاں پہ جا کے ٹچ ہوتی ہے تو تقریباً تیس سے پینتی سال کی عمر میں شادی ہوگی اور اگر یہاں پہ جا کے یہ ٹچ ہوتی ہے تو پھر آپ کی تقریباً چالی سے پینتالی سال کی عمر میں شادی ہوگی تو ہم نے گارڈین اینجل لائن یہاں سے بھی ہم نے شادی کو معاف لیا زندگی کی لکیر کے ساتھ اور جو لائنیں قسمت کی لکیر کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں مون ماؤنٹ سے یا بینس ماؤنٹ سے ان سے بھی ہم شادی کی ٹائمنگ کو نکال لیتے ہیں اب بات کریں گے جی وہ جگہ میں بتاؤں گا جس پہ بہت زیادہ آپ کو پاملز بتاتے ہیں کہ شادی کی عیج آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے تو یہ یہاں پہ بلکل آپ نے شادی کی عیج کو یہاں پہ نہیں ماؤنہ یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ فارمولا غلط ہو جاتا ہے وہ جو لیکن وہ جو میں نے قسمت کی لکیر والا بتایا ہے اور جو گارڈین اینجلائن والا بتایا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے اس میں جو ریزرٹ آئے گا وہ سو فیصد صحیح آئے گا لیکن پھر بھی ہم یہ بھی ایک طریقہ تو ہے نا ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے یہ طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے یہ یہاں پر یہ اس چھوٹی انگلی کے نیچے اور دل کی لائن کے درمیان یہ بالا جو حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے تقریبا انکہ انسان زیادہ سے زیادہ پچاس سال کی عمر میں شادی کرتا ہے یا ساٹھ سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو آپ کیا کریں اس کو چلیں گی ساٹھ حصوں میں تقسیم کرنے برابر ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نون دس یہ سمجھنے کے یہ میں نے ساٹھ برابر حصوں میں تقسیم کر دی ہے تو اب اس کا جو ہاف ہوگا وہ ہوگا تیس اب اگر آپ کی شادی کی لائن آپ کو یہاں میں ملتی ہے تو آپ کی تقریباً بالکل درمیان میں تو آپ کی شادی تیس سال کی عمر میں ہو جائے گی آپ تھوڑی سی اوپر ملتی ہے پھر آپ کی پینتی سال کی عمر میں ہوگی یعنی کہ جتنی چھوٹی انگلی کے طرف جائے گی اتنی آپ کی شادی لیٹ ہوگی اور اگر یہ تھوڑی اور اوپر ملتی ہے تو پھر آپ کی چالیس سال کی عمر میں ہوگی تھوڑی اور اوپر ملتی ہے تو پھر آپ کی پچاس سال کی عمر میں شادی ہوگی لیکن اگر میڈ میں ملتی ہے تو پھر آپ کی اٹھائیس سے تیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے لیکن اب اگر یہ دل کی لائن کے قریب سے شادی کی لائن ہو اگر یہاں پر شادی کی لائن شو ہو رہی ہو تو آپ کی پھر چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تقریباً سولہ بلکہ ستارہ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوتی ہے یہاں پر شادی کی لائن ہو تو پھر آپ کی تقریباً بیس بائیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے یہاں پر لائن ہو تو آپ کی تقریباً چوبیس پچیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور یہاں پر لائن ہو تو آپ کی تقریباً تیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو دل کے قریب لائن ہے یہاں پہ اگر ہوگی تو اٹھارہ سال کی عمر میں شادی یہاں پہ ہوگی تو بیس سال کی عمر میں شادی یہاں پہ ہوگی تو چوبیس سال کی عمر میں شادی اور یہاں پہ ہوگی تو پھر تیس سال کی عمر میں شادی اور یہاں پہ ہوگی تو پھر آپ کی پینتی سال کی عمر میں شادی اور یہاں پہ ہوگی تو پھر آپ کی چالیس سال کی عمر میں شادی اور یہاں پہ ہوگی تو آپ کی پینتالی سال کی عمر میں شادی اور پھر اس سے اوپر ہوگی تو پھر وہ چار سال کے عمر کے بعد آپ کی شادی ہوگی تو اس طریقے سے ہم شادی کی جو ایج ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں دبارہ آپ سمجھ لیں ایک میں نے یہاں سے آپ کو بتایا ہے ایک گارڈین انجل آئین اگر آپ کی بہت اوپر سے شروع ہوگی تو آپ کی جلدی شادی ہو جائے گی تھوڑی نیچے سے شروع ہوگی تو تھوڑی لیٹ شادی ہوگی یہاں پر دقریباً بیس بائیس سال کے عمر میں یہاں پر دقریباً تیس پینتیس سال کے عمر میں اور یہاں پر شروع ہوگی تو دقریباً آپ کی پینتیس سے چالیس سال کے عمر میں دوسرا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے اگر اس کے ساتھ کوئی لائن ایسے ٹچ ہو جاتی ہے اگر نیچے سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ تیس کو معاف لین ہے تو یہاں پر اگر ٹچ ہوتی ہے تو آپ کی بیس بائیس سال کے عمر میں یہاں پر ٹچ ہوتی ہے تو آپ کی تیس پینتی سال کی عمر میں اور یہاں پہ ٹچ ہوتی ہے تو آپ کی چالیس سال کی عمر میں تو قسمت کی لکیر سے بھی ہم شادی کو ماب سکتے ہیں زندگی کی لکیر سے اگر گارڈین انجل لائن چل رہی ہے تو یہاں سے بھی ماب سکتے ہیں اور یہ لائنیں اس طرف سے بھی آ سکتی ہیں یہاں سے بھی آپ شادی کو ماب سکتے ہیں پھر یہ آپ کے فیملی میں شادی ہوتی ہے اور اگر یہاں سے لائنیں ٹچ ہو رہی ہوں تو آپ کی آوٹ آف فیملی شادی ہوتی ہے تو دو جگہ سے ہم شادی کی ایج کو معاف سکتے ہیں تیسری جگہ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ اگر بالکل سینٹر میں شادی کی لائن ہوگی اس جگہ پہ تو آپ کی تقریباً 27-28-30 سال کی عمر میں شادی ہوگی تھوڑی اوپر ہوگی تو پھر 30-35 سال کی عمر میں تھوڑی اور اوپر ہوگی تو پھر 40-45 سال کی عمر میں اور اگر یہ دل کی لائن کے قریب سے شادی کی لائن ظاہر ہوگی نیچی ہوگی دل کی لائن کے قریب تو آپ کی چھوٹی عمر میں شادی ہوگی تو اس طریقے سے ہم شادی کی جو ایج ہے وہ نکال سکتے ہیں آپ اپنی شادی کی جو ٹائمنگ ہے کہ کس ایج میں آپ کی شادی ہوگی کس وقت آپ کی شادی ہوگی یہ آپ جان سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوگی کس ایج میں ہوگی اور کن تین طریقوں سے آپ اپنی شادی کی ایکزیکٹ بلکل کوریکٹ آپ شادی کی ٹائمنگ نکال سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بلکل ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں دیکھیں میں جب آپ کے لئے اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بنت ہے اللہ کے پیارے رسول کا بھی یہ حکم ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا بدلہ اچھائی میں دیں تو اگر میں آپ کے لئے اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ ایک پیارا سا فرمینٹ بھی پاس کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر آپ کو میرا سمجھانے کا پڑھانے کا انداز اچھا لگ ہے تو پھر آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں نے ابھی شادی کی یہ لائن ہے اس کو بنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے ہیں تو بھی مزید ہم سکھیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ساتھ آل کا آپشن آئے گا آل پہ بھی کلک کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا جو نوٹکیشن ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ لیٹ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیپٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف بر سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا دو شوبر چارڈ بھی بنیں گا آپ کی بارہ خانوالی جنم کنری بھی بنیں گی اور آپ کے دونوں آتوں کی فول ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارڈ جز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ خلاف کو خوش و خورم رکھے اپنی فاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ